امام مالک نے قبر دی انہیں عساق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے وہ حضرت عبادہ بن سامد کے نکاح میں تھی ایک دن آپ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے آپ کے سامنے کھانے کی چیز پیش کی اور آپ کا سر جھاڑنے لگیں اس عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے پھر بیدار ہوئے تو آپ مسکرہ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7001 انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے اس دریہ کی پشت پر وہ اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں اسحاق کو شک تھا حدیث کے الفاظ انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی پھر آپ نے سر مبارک رکھا اور سو گئے پھر بیدار ہوئے تو مسکرہ رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں ہس رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اللہ کے راستے میں غزوہ کرتے ہوئے پیش کیے گئے جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے لوگوں میں ہوگی چنانچہ ام حرام رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سمندری سفر پر گئیں اور جب سمندر سے باہر آئیں تو سواری سے گر کر شہید ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7002 خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی انہیں ام اولا رضی اللہ عنہ نے کہ ایک انساری عورت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس نے خبر دی کہ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ سلسلہ اقووت قائم کرنے کے لیے قرآن دازی کی تو ہمارا قرآن عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کے نام نکلا پھر ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اس کے بعد انہیں ایک بیماری ہو گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے کہا ابو سائب عثمان رضی اللہ عنہ تم پر اللہ کی رحمت ہو تمہارے متعلق میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کیسے عزت بخشے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز موت ان پر آ چکی ہے اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتمی طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برعت نہیں کروں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 7003 شوہیب نے خبر دی اور انہیں زہری نے یہی حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا انہوں نے بیان کیا کہ اس کا مجھے رنج ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطالق کوئی بات یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے چنانچہ میں سو گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جاری چشمہ ہے میں نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7004 لحس نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو قطادہ نصاری رضی اللہ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے شہ سواروں میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے شیطان کی طرف سے پس تم میں جو کوئی برا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بائیں طرف تھوکے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7005 حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا یہاں تک کہ اس کی سہرابی کا اثر میں نے اپنے ناخن میں ظاہر ہوتا دیکھا اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی طرف تھا صحابہ رضی اللہ انہوں نے پوچھا آپ نے اس کی تعبیر کیا لییا رسول اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم صحیح بخاری حدیث نمبر 7006 حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے سنا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ میں نے سہرابی کا اثر اپنے اطراف میں نمائیات دیکھا پھر میں نے اس کا بچا ہوا حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ انہوں کو دیا جو صحابہ رضی اللہ انہوں وہاں موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7007 ابو امامہ بن صحل نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں وہ قمیز پہنے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کی قمیز تو صرف سینے تک کی ہے اور بعض کی اس سے بڑی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں کے پاس سے گزرے تو ان کی قمیز زمین سے گھسٹ رہی تھی صحابہ رضی اللہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین صحیح بخاری حدیث نمبر 7008 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے لوگوں کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھا وہ قمیز پہنے ہوئے تھے ان میں سے بعض کی قمیز تو سینے تک کی تھی اور بعض کی اس سے بڑی تھی اور میرے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں پیش کیے گئے تو ان کی قمیز زمین سے گھسٹ رہی تھی صحابہ رضی اللہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آپ نے فرمایا کہ دین اس کی تعبیر ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار نو قائص میں نے بعد میں بیان کیا کہ میں ایک حلقے میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعاد بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ انہوں گزرے تو لوگوں نے کہا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں میں نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ستون ایک ہرے بھرے باغ میں نسب کیا ہوا ہے اس ستون کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ اور والگا ہوا تھا اور نیچے منصف تھا منصف سے مراد خادم ہے پھر کہا گیا کہ اس پر چڑ جاؤ میں چڑ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا پھر میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کا جب انتقال ہوگا تو وہ العروت الوسقہ پکڑے ہوئے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار دس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں ایک شخص تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے لیا جا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ میں نے پردہ اٹھایا کہ وہ تم ہی تھی میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی انجام تک پہنچائے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار گیارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے شادی کرنے سے پہلے مجھے تم دو مرتبہ دکھائی گئیں میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو وہ تم تھی میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو وہ خود ہی اس سے انجام تک پہنچائے گا پھر میں نے تمہیں دیکھا کہ فرشتہ تمہیں رشم کے ایک ٹکڑے میں اٹھائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ کھولو اس نے کھولا تو اس میں تم تھی پھر میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو ضرور پورا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار بارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں جو عمال کلم کے ساتھ مغوظ کیا گیا ہوں اور میری مدد روب کے ذریعے کی گئی ہے اور میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں اٹھیں رکھ دیا گیا اور محمد نے بیان کیا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامال کلم سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو امور یا اسی جیسے میں جمع کر دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7013 حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے بیچ میں ایک ستون ہے جس کے اوپر کے سرے پر ایک حلقہ ہے کہا گیا کہ اس پر چڑ جاؤ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا پھر میرے پاس خادم آیا اور اس نے میرے کپڑے چڑھا دیئے پھر میں اوپر چڑ گیا اور میں نے حلقہ پکڑ لیا ابھی میں اسے پکڑے ہی ہوئے تھا کہ آنکھ کھل گئی پھر میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ باغ اسلام کا باغ تھا اور وہ ستون اسلام کا ستون تھا اور وہ حلقہ اور واؤل وثقہ تھا تم ہمیشہ اسلام پر مضبوطی سے جمع رہو گے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 7014 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے میں نے اس کا ذکر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7015 اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بھائی مرد نیک ہے یا فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7016 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مومن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے محمد بن سیرین جو کہ علم تعبیر کے بہت بڑے عالم تھے نے کہا نبوت کا حصہ جھوٹ نہیں ہو سکتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے تھے کہ خواب تین طرح کے ہیں دل کے خیالات شیطان کا ڈرانا اور اللہ کی طرف سے خوشخبری پس اگر کوئی شخص کوئی خواب میں بری چیز دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگے محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں خواب میں توق کو ناپسند کرتے تھے اور قائد دیکھنے کو اچھا سمجھتے تھے اور کہا گیا ہے کہ قائد سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے اور قطادہ، یونس، حشام اور ابو حلال نے ابن سیرین سے نقل کیا ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بعض نے یہ ساری روایت حدیث میں شمار کی ہے لیکن عوف کی روایت زیادہ واضح ہے اور یونس نے کہا کہ قائد کے بارے میں روایت کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی سمجھتا ہوں ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ توق ہمیشہ گردنوں ہی میں ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار سترہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جو انہی میں کی ایک خاتون ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی انہوں نے بیان کیا کہ جب انسار نے مہاجرین کے قیام کے لیے قرآن دازی کی تو حضرت عثمان بن مزغون رضی اللہ عنہوں کا نام ہمارے یہاں ٹھہرنے کے لیے نکلا پھر وہ بیمار پڑے ہم نے ان کی تیمار داری کی لیکن ان کی وفات ہو گئی پھر ہم نے انہی کے کپڑوں میں لپیٹ دیا اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے کہا ابو صاحب تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا میں نے ارز کیا اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی بات موت ان تک پہنچ چکی ہے اور میں اللہ سے ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کے قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا ام العلا نے کہا کہ واللہ اس کے بعد میں کسی انسان کی پاکی نہیں بیان کروں گی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے خواب میں ایک جاری چشمہ دیکھا تھا چنانچہ میں نے حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا نیک عمل ہے جس کا ثواب ان کے لیے جاری ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار اٹھارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میں ایک کمے سے پانی کھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آگئے اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پانی کھینچنے میں کسی کو ماہر نہیں دیکھا انہوں نے خوب پانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے ہوز بھر لیے موسیٰ نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے خواب کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جمع ہو گئے ہیں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بڑا ڈول بن گیا میں نے لوگوں میں سے کسی کو اتنی مہارت کے ساتھ پانی نکالتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ لوگوں نے ہوز بھر لیے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار بیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کونے پر دیکھا اس پر ایک ڈول تھا جتنا اللہ نے چاہا میں نے اس میں سے پانی کھینچا پھر اس ڈول کو ابن ابی قحاف رضی اللہ عنہ نے لے لیا اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے اور ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر وہ بڑا ڈول بن گیا اور اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا میں نے کسی ماہر کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح کھینچتے نہیں دیکھا یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کے لیے اونٹوں کے ہوز بھر دیئے لوگوں نے اپنے اونٹوں کو سیراب کر کے اپنے تھانوں پر لے جا کر بٹھا دیا صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار اکیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ہوز پر ہوں اور لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں پھر میرے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور مجھے آرام دینے کے لیے ڈول میرے ہاتھ سے لے لیا پھر انہوں نے دو ڈول کھینچے ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی اللہ ان کی مغفرت کرے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے ڈول لے لیا اور برابر کھینچتے رہے یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو کر چل دیئے اور ہوز سے پانی لبالب ابل رہا تھا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار بائیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار تیس حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک سونے کا محل مجھے نظر آیا میں نے پوچھا یہ کس کا ہے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے اس کے اندر جانے سے تمہاری غیرت نے روک دیا ہے جسے میں خوب جانتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چوبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا وہاں ایک عورت ایک محل کے کنارے وضو کر رہی تھی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ کر چلا آیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا آپ پر غیرت کروں گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار پچیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کعبے کا تواف کرتے دیکھا اچانک ایک صاحب نظر پڑے گندم گوں بال لٹکے ہوئے تھے اور دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیے ہوئے تھے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پھر میں مڑا تو دیکھا دوسرا شخص سرخ بھاری جسم والا گھنگریالے بال والا اور ایک آنکھ سے کانا جیسے اس کی آنکھ پر خوش کنگور ہو نظر پڑا میں نے پوچھا یہ کون ہیں کہا کہ یہ دجال ہے دجال اس کی صورت عبدالعوزہ ابن قطن سے بہت ملتی تھی یہ عبدالعوزہ بن مریم مستلق میں تھا جو خوزاہ قبیلے کی ایک شاخ ہے صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار چھبیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ موسیقی موسیقا 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 بعد میں میں نے اس کا ذکر اپنی بہن حفظ رضی اللہ عنہ سے کیا اور انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا عبداللہ مرد نیک ہے اگر رات کو تحجد پڑھتا ہوتا نافق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب سے یہ خواب دیکھا وہ نفل نماز بہت پڑھا کرتے تھے مٹکے جن پر موٹ کی لکڑیاں کھڑی کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار انتیس ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا تو مسجد نبوی میں سوتا تھا اور جو شخص بھی خواب دیکھتا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا میں نے سوچا اے اللہ اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعبیر دیں پھر میں سویا اور میں نے دو فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے لے چلے پھر ان دونوں سے تیسرا فرشتہ بھی آ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں تم نیک آدمی ہو پھر وہ دونوں فرشتے مجھے جہانم کی طرف لے گئے تو وہ کومے کی طرح تہبہ تہ تھی اور اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچانا بھی پھر وہ دونوں فرشتے مجھے دائیں طرف لے چلے جب صبح ہوئی تو میں نے اس کا تذکرہ اپنی بہن حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے کیا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تیس ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک مرد ہے کاش وہ رات میں نماز زیادہ پڑھا کرتا ظاہری نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد وہ رات میں نفلی نماز زیادہ پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا میں نے اس میں سے پیا پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا لی آن حضور نے فرمایا کہ علم سے تعبیر لی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار بتیس عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے مطالق پوچھا جو انہوں نے بیان کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار تیس تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف پہنچی اور ناغواری ہوئی پھر مجھے اجازت دی گئی اور میں نے ان پر پھونک ماری اور وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ دو جھوٹے پیدا ہوں گے عبداللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک تو انسا تھا جسے یمن میں فیروز نے قتل کیا اور دوسرا مسلمہ صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چونتس ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے بریدانے ان سے ان کے دادا ابو بردانے ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف حجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا حجر لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یہ سرب ہے اور میں نے خواب میں گائے دیکھی زباہ کی ہوئی اور یہ آواز سنی کوئی کہہ رہا ہے کیا اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ اہد میں شہید ہوئے اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے سواب کی صورت میں دیا یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار پینتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب امتوں سے آخری امت اور سب امتوں سے پہلی امت ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار چھتیس اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن رکھ دئیے گئے جو مجھے بہت شاق گزرے پھر مجھے وحیق کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر دو جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں میں ہوں ایک سنعا کا اور دوسرا یہ ماما کا صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار سیتیس سالم بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا جیسے ایک سیاہ عورت پر آگندہ بال مدینہ سے نکلی اور مہیعہ میں جا کر کھڑی ہو گئی مہیعہ چحفہ کو کہتے ہیں میں نے اس کی یہ تعبیر لی کہ مدینہ کی وبا جحفہ نامی بستی میں چلی گئی صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار ارتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں خواب کے سلسلے میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک پراغندہ بال سیاہ عورت دیکھی کہ وہ مدینہ سے نکل کر مہیعہ چلی گئی میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مدینہ کی وبا مہیعہ منتقل ہو گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار ارتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک پراغندہ بال کالی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی اور مہیعہ میں جا کر ٹھہر گئی میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ مدینہ کی وبا مہیعہ یعنی جحفہ میں منتقل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمہ سات ہزار چالیس برید بن عبداللہ بن نبی بردہ نے بیان کیا ان سے ان کے دادا ابو بردہ نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں نے ایک تلوار ہلائی تو وہ بیچ میں سے ٹوٹ گئی اس کی تعبیر اہد کی جنگ میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی صورت میں سامنے آئی پھر دوبارہ میں نے اسے ہلایا تو وہ پہلے سے بھی اچھی شکل میں ہو گئی اس کی تعبیر فتح اور مسلمانوں کے اتفاق و اجتماع کے صورت میں سامنے آئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار اکتالیس صفیان نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے اکرمہ نے ان سے ابن اباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے دو جو کے دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا اس لیے مار کھاتا رہے گا اور جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پکلا کر ڈالا جائے گا اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح بھی ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا اور صفیان نے کہا کہ ہم سے ایوب نے یہ حدیث موصولاً بیان کی اور قطیب بن سعید نے بیان کیا ہم سے ابو ایوانہ نے ان سے قطادہ نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ جو اپنے خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے اور شعبہ نے کہا ان سے ابو حاشم رومانی نے انہوں نے اکرمہ سے سنا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ قول موقوفاً جو شخص مورد بنائے جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے جو شخص کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار بیالیس ابن عمر رضی اللہ انہوں کے غلام عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیز کے دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھی ہو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ترالیس عبداللہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں برے خواب دیکھتا تھا اور اس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا تھا آخر میں نے حضرت ابو قطعہ رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی خواب دیکھتا اور میں بھی بیمار پڑ جاتا آخر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پس جب کوئی اچھے خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اسے عزیز ہو اور جب برا خواب دیکھے تو اللہ کی اس کے شر سے پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے اور تین مرتبہ تھو تھو کر دے اور اس کا کسی سے ذکر نہ کرے پس وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار چوالیس یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد لیسی نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنے چاہیے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے اور جب کوئی خواب دیکھے جسے وہ نہ پسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار پینتالیس ابن عباس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عبر کا ٹکڑا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انہیں اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں کوئی زیادہ اور کوئی کم اور ایک ہی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے میں نے دیکھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اسے پکڑا اور اوپر چڑ گئے پھر ایک دوسرے صاحب نے بھی آ کر اسے پکڑا اور وہ بھی اوپر چڑ گئے پھر ایک تیسرے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی چڑ گئے پھر چوتھے صاحب نے پکڑا اور وہ بھی اس کے ذریعے چڑھ گئے پھر وہ رسی ٹوٹ گئی پھر جڑ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے اجازت دیجئے میں اس کی تعبیر بیان کر دوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو انہوں نے کہا سائے سے مراد دین اسلام اور جو شہد اور گھی ٹپک رہا تھا وہ قرآن مجید کی شیرینی اور بعض قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والے ہیں بعض کم اور آسمان سے زمین تک کی رسی سے مراد وہ سچا طریق ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہیں آپ اسے پکڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اس کے ذریعے اللہ آپ کو اٹھا لے گا پھر آپ کے بعد ایک دوسرے صحابہ آپ کے خلیفہ اول اسے پکڑیں گے وہ بھی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے پھر تیسرے صحاب پکڑیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا پھر چوتھے صحاب پکڑیں گے تو ان کا معاملہ خلافت کا کٹ جائے گا وہ بھی اوپر چڑ جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو مجھے بتائیے کیا میں نے جو تعبیر دی ہے وہ غلط ہے یا صحیح آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حصے کی صحیح تعبیر دی ہے اور بعض کی غلط حضرت ابو بکر رضی اللہ و انہوں نے ارش کیا فس واللہ آپ میری غلطی کو ظاہر فرما دیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم نہ کھاؤ صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار چھے علیس ابو حشام مؤمل بن حشام نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے انہوں نے کہا ہم سے عوف نے ان سے ابو رجا نے ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ و انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ رضی اللہ و انہوں سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کیا کہ پھر جو چاہتا اپنا خواب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس دعانے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو میں ان کے ساتھ چل دیا پھر ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا اور اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا پتھر لڑک کر دور چلا جاتا لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناکھ کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا آف نے بیان کیا کہ بعض دفعہ ابو رجع راوی حدیث نے فیشق کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹاتی پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اس طرح برابر ہو رہا ہے فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو ابھی کچھ نہ پوچھو چنانچہ ہم آگے چلے پھر ہمیں ایک تنور جیسی چیز پر آئے راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں شور و آواز تھی کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھاکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھی اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ چلو چلو فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک نہر پر آئے میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے اور یہ تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا موں کھول دیتا اور کنارے کا شخص اس کے موں میں پتھر ڈال دیتا وہ پھر تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا موں پھیلا دیتا اور یہ اس کے موں میں پتھر ڈال دیتا فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہیں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو آگے چلو فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو چلو ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرہ بھرہ تھا اور اس میں موسمِ بہار کے سب پھول تھے اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا ایک شخص تھا اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ بچے کون ہیں فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم و شان باغ تک پہنچے میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھئے ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ ایک نہر سامنے بہ رہی تھی اس کا پانی انتہائی سفید تھا وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنتِ عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے مجھے اس میں داخل ہونے دو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو بتائیں گے پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنک گدی تک چیری جا رہی تھی یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا جو دنیا میں پھیل جاتی اور وہ ننگے مرد اور عورتیں اور تنور میں آپ نے دیکھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھی وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے موں میں پتھر دیا جاتا تھا اور وہ سود کھانے والا ہے اور وہ شخص جو بدصورت ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے چاروں طرف چل پھر رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک نامی ہے اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں تو وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے ہیں بیان کیا کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا مشرقین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مشرقین کے بچے بھی ان میں داخل ہیں اب رہے وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار سینٹالیس نافع بن عمر نے بیان کیا ان سے ابن ابھی ملیکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں حوزے کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا پھر حوزے کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے ابن ابھی ملیکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں صحیح بخاری حدیث نمہ 7040 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوزے کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے جب میں انہیں حوز کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا میں کہوں گا ہے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھی صحیح بخاری حدیث نمہ 7049 ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے سحل بن سعاد رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ میں حوز کوسر پر تم سے پہلے رہوں گا جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا ابو حازم نے بیان کیا کہ نومان بن نبی آیاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا تُو نے سحل رضی اللہ عنہوں سے اسی طرح یہ حدیث سنی تھی میں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی ابو سعید رضی اللہ عنہوں اس میں اتنا بڑھاتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھی میں کہوں گا کہ دوری ہو دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 7050-7051 موسیقی